ایک کتاب میری نظر سے گزری ترکی کی یہ خاتون ہے ایلن شبک انہوں نے ایک بہت بڑے صوفی بلکہ دو بہت بڑے صوفی ان کے ریفرنس سے یہ کتاب ترتیب دی اور اوپے بہت تحقیقات کی جستجو کے بعد کتاب کا نام ہے فائٹی رول آف لوو جو کہانی ہے شمس تبرید علی رحمہ جو ایک محضوب ٹائپ بزرگ تھے اور جلال الدین رومی علی رحمہ جو کونیاں کے ترکی کے بہت بڑے عالم دین تھے شمس تبرید کی ان سے ملاقات ان کی تعلیمات ان کے رویے اس کے اثرات جلال الدین رومی کا دھمال پہ آ جانا یعنی کہ ایک رخص پہ آ جانا جہاں آج بھی ان کے مظہار مبارک پر ہر عمرات کو شام سات بجے وہ رخص ہوتا ہے بہت بڑی تبدیلیاں اس سے آئیں اور دونوں کے مظہار مبارک جو ہیں اس وقت وہ کونیاں میں ہیں ترکی میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں جس حوالے سے انہوں نے یہ کتاب لکھی وہ تصوف کا ایک بہت بڑا سبق لوگوں تک انہوں نے پہنچ آنے کی صحیح کی کیونکہ ہمارے زمانے میں ذاتی لالچ خودغرضی بہت زیادہ چیزوں کو پوزیس کرنا اپنی تعریفیں خود کرنا اپنی شناخت کے عذاب میں گرفتار ہونا یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب تصوف کہیں بہت بعید کی بات لگتی ہے کوئی بہت دور کی بات لگتی ہے تو آج اس کتاب نے ایک نئی حلچل سے مچا دی اور جو تعلیمات شمس تبرید علی رحمہ نے دین جلال الدین رومی علی رحمہ کو وہ حیران کن ہے میں نے کافی تصوف پڑا ہے مگر میرے لئے بھی ان باتوں کو سمجھنا اس کی روح میں گرائی میں اترنا مجھے خاصا دشوار محسوس ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ دونوں بہت بڑے صوفی ہیں اور ٹیچنگ بھی بہت بڑی ہے تو دوستوں کا بھی کچھ تھا اسرار میں نے اپنے ہاں جیلم میں بھی کچھ چالیس پوائنٹ ہیں جن کو رول آف لیو کا نام انہوں نے دیا ہے اس پر چودہ جمعہ راتے چودہ لیکچر میں نے دیئے ہیں چودہ پوائنٹ پر پوائنٹ چالیس ہیں سبیس پوائنٹ ابھی رہتے ہیں تو یہاں بھی دوستوں کا اسرار تھا کہ تھوڑی بہت گفتگو اس پر کی جائے تو میں نے منحصہ سنجا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ شمس جو ہیں وہ کیسے نکلے اور کیا کرتے تھے اور کیا ان کا سفر تھا اور کیا ان کی کافشے تھی ان کا تعلق تبرید سے تھا عام سے گھرانے کے ایک فرد تھے پیروں بھوکے رہا کرتے تھے کئی کئی ہفتے بعض اوقات مہینہ مہینہ بلکل دبلے پتلے تھے لمبا قط تھا کبھی بال اتنے بڑھا لیتے کہ پتہ لگتا کہ پنڈیوں تک آپ پہنچے ہیں اور کبھی یہ بھمیں تک مون ڈالتے داڑی موجھ سر کے بال بلکل پتہ لگتا کہ یہ کوئی کبر میں سے مردہ نکل کے آیا ہے کھاتے بہت کم تھے تھوڑا سا بکری کا دودھ ایک پیالہ یا روٹی کا ایک ٹکڑا ہے یا ایک نوالہ زیادہ تر وہ مشاہدہ ذات میں رہتے تھے تنہا بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے اللہ کی سنائی پہ غور کرتے اللہ نے ان کو کوئی بہت زیادہ نواز دیا جسے ہم پنجھائیوں میں کہتے ہیں ان کے اندر پانبر مچ گیا اب وہ بیچین ہوئے کہ کس کو یہ علم دوں جو اس کا اہل ہو جو اس کو اٹھا لے جو اس کو سنبھال لے محبت میں محبت کے قوانین میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تقسیم کرنا ہے بانٹنا ہے ڈیلیور کرنا ہے دینا ہے لٹانا ہے چھپانا نہیں ہے رکھنا نہیں ہے یہ ان کو بیچین رکھتا تھا ہر لمحے سوتے نہیں تھے کہ جو مجھے مل گیا ہے اس کا حق دار بھی مل جائے جس کو میں یہ ڈیلیور کر دوں محبت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ بیچین پھرتی ہے باٹنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جب ماں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے تو کس طرح بیچین ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کو تو کچھ نہیں مل رہا ہوتا اس کی مامتہ کو تسکین مل رہی ہوتی ہے تو صوفی کو جب ایسا گیان ایسا علم ایسا نور ایسی واردات قلبی نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بیچینی بھی وارد ہو جاتی ہے کہ اب میں اس کو باٹوں تقسیم کروں کسی کو دے ڈالوں وہ پھرتے تھے سرگردان ہر شبہ ہائی زندگی کے لوگوں کے پاس جاتے تھے سرکاری عوضے والوں کے پاس جاتے کاروباری لوگوں والوں کے پاس جاتے ٹھیلہ چلانے والے کے پاس جاتے تعلیم دینے والے استادوں کے پاس جاتے منڈی میں روزگار کرنے والے سبزی بیچنے والے کے پاس جاتے کہ خدا جانے کہاں اس کا کوئی حق دار بیٹھا ہو تو میں اس کے یہ حوالے کروں وہ علم اس کو گرانٹ کر دوں تبریز میں ان کو کوئی ملا نہیں ان کو کسی نے بتایا کہ آج کے زمانے کے جتنے بڑے صوفی ہیں یا جتنے بڑے ایسے لوگ ہیں جو جستجوے خداوند میں لگے ہوئے ہیں جو معرفت کے سفر میں ہیں وہ بغداد میں ہوتے ہیں بغداد ہمیشہ سے اس کا گیوارہ رہا ہے اب یہ کہانی ساڑھے سات سو سال پہلے کیا ہے آج کی نہیں ہے تو وہ بغداد جا پہنچے وہاں انہوں نے بہت وقت گزارا جتنی خانکائیں تھی بغداد میں سب پہ حاضری دی سب کے ہاں دیکھا مگر ان کی بیچین روح کو قرار نہیں ملا اور کوئی ایسا بندہ مجسر نہیں آیا جو یہ سمجھتے کہ یہ اس چیز کو سبھال لے گا ورنہ ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی تھوڑی بہت خبر اگر خواب میں بھی مل جائے تو ہم بیچین ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے تشتد بام کریں پورے زمانے کو اس کو بتاتے پھریں تاکہ ہماری لوگ تعریف کریں کہ یار یہ تو بندہ بڑا پہنچے ہوئے تو اس کو تو یہ جی خبریں مل جاتی ہیں تو وہ ایسے کسی آدمی کے حوالے بات نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو تو یہ تھا کہ اتنا اہل ہو جو اس کو ملٹی پلائی کر کے آنے والے زمانے تک کو پھیلا دے اس کو بکھیر دے وہاں تک وہ رہے اسی حال میں رہے لوگوں کو ملتے رہے آتے رہے تعیفوں کے پاس گئے چوروں کے پاس گئے گدہ گروں کے پاس گئے لٹے رہے ڈاکوں کے پاس گئے مدد کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں تھا جہاں شمس علی تبرید علی رحمہ نہ پہنچے ہو مگر کامیاب نہیں ہوئے پھر کسی نے بتایا کہ شام میں ایسے لوگ ہیں کیونکہ شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں مہدی علیہ السلام نے اترنا ہے اس کی بڑا توقیر ہے اس کی بڑا تقدس ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے مہدی کا ظہور وہاں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہاں بڑے مختدر لوگ ہیں روحانی طور پہ بڑے زیرک لوگ وہاں پائے جاتے ہیں پھر شام چلے گئے آپ جستجو دیکھئے ڈیلیور کرنے کی بیچینی دیکھئے کس میں ہے اتنی تپش کہ وہ جو نالج اس کو مل گیا ہے جو نور اس کو مل گیا ہے جو گیان اس کو مل گیا ہے اس کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہے شام میں رہے وہاں لوگوں سے ملتے رہے ان کے مضافات میں لوگوں سے ملتے رہے پھر وہاں انہیں کسی نے بتایا وہ بھی روحانی شخص تھے کہ اس کا جو تمہارے پاس حقدار ہے یہ جلال الدین رومی ہے جو کہ کونیاں میں ہوتا ہے ترکی میں پھر وہ ترکی پہنچے کچھ عرصہ وہاں رہتے رہے دیکھتے تھے جلال الدین رومی علی رحمہ جب اپنی مسجد میں خطاب کے لیے آتے تھے جمعہ کو تو بازاروں میں گزرنا مشکل ہو جاتا تھا اتنی مخلوق ہوتی تھی اتنا اترام تھا اتنی عزت تھی کہ لوگوں کا کاروبار موتل ہو جاتا تھا لوگ چار چار پانچ پانچ گھنٹے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں جگہ نہ ملے اور ہم مولانا رومی کی گفتگو سے محروم رہ جائیں تو یہ وہاں جا پہنچے ان کی تلاش میں تو مولانا روم جو ہے وہ گھوڑے پہ جایا کرتے تھے مسجد سفید گھوڑا ہوتا تھا انہوں کا تو یہ مسجد کبھی نہیں گئے راستے میں بیٹھے انہیں آتے جاتے دیکھتے جب کچھ دن انہوں نے ان کو واج کر لیا اور دیکھ لیا اور یہ محسوس کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے جستجو تھی اپنے اس چیک اپ کے لیے انہوں نے ایک ان کو ایک دن جب وہ مسجد سے جمعہ پڑھا کر خطبہ دے کر نکلے تو راستے میں پبلک میں کھڑے ہو کے روکا اور پھر ایک سوال ان سے کیا جو ان کی اہلیت کو چیک کرنے کے لیے تھا مولانا روم نے ان کی توقع کے این مطابق جواب دیا پھر شمس تبرید علی رحمہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جو میرے مقصود کو پورا کرے گا اب دینا کیا تھا انہوں نے کوئی سرمایہ تھا ان کے پاس کوئی دولت تھی کوئی کتابیں تھی کیا تھا ان کے پاس ایک بنیادی اصول اور قائدہ تھا کہ اللہ سے محبت کیسے انجام دینی ہے اللہ کے بندوں سے وہ محبت کیسے انجام دینی ہے اللہ کے بندوں کو باہمی وہ محبت کیسے تقسیم کرنی ہے اب یہ تین چیزیں ہو گئیں اللہ سے محبت کا اصول اللہ کے بندوں سے محبت کا اصول بندوں کا بندوں سے محبت کا اصول اور طریقہ جتنے بھی میتھڈ آف لیو اس میں آئیں گے جو قوانین آئیں گے عشق کے اس کو نام دیا گیا اردو میں چالیس جراز عشق کے ان کی بیس محبت ہے اور تمام صوفی عظم تمام تصوف تمام پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ہی چھپی ہوئی ہے محبت سے باہر کوئی چیز حدیثِ کسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ میں پیچھانا جاؤں تو میں نے تمہیں تخلیق کیا ایک ایسی مخلوق کو جو میری معرفت حاصل کر سکے میرے بارے میں اچھے گمان کر سکے مجھے پیچھان سکے مجھے جان سکے اور کیا یہ محبت نہیں ہے کہ رحمت العالمین کا دنیا میں بھیجے جانا محبت نہیں ہے کیا کہہ کے بھیجا رحمت العالمین کہ کائنات کے ہر ذرے پر ہر چیز پر آپ کی طرف سے رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت محبت ہی محبت اور کیا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ٹیچ کیا کہ ہم کسی سے نفرت کریں کسی کو برا سمجھیں برا جانیں سرکار نے تو کمال کر دیا کہ دوسروں کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہیں کہا محبت اور رحمت کے پرتوں کی انتہائی وہ تقسیم جو کرنا چاہتے تھے آنے والے زمانوں میں اب اس میں یہ دھمال بھی آپ موجود ہوئی جب ان کی ٹیچنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو جس کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہوتا ہے اس کو متاثر بھی کرنا ہوتا ہے ورنہ شناخت ممکن نہیں رہتی مولانا کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے ان کا جو کمرہ خاص تھا جس میں ان کی کتابیں ہوتی تھی جہاں وہ متعلیہ کرتے تھے اپنی عبادت کرتے تھے کتابیں لکھتے تھے اپنے لیکچر تیار کرتے تھے اسی میں شمسِ تبرید علی رحمہ سوتے تھے وہیں بیٹھتے تھے دورانِ گفتگو کہ بہت زیادہ کوئی علمی مباحثہ جلالنزین رومی علی رحمہ کر رہے تھے کتابوں کے ریفرنس دے رہے تھے تو ہر گھر میں اس زمانے میں طلاب ہوا کرتا تھا چھوٹا تھا جس سے لوگ نہاتے بھی تھے پانی پیتے بھی تھے اور وضو بھی فرماتے تھے تو شمسِ تبرید نے کتابیں اٹھاں کے جلال الدین رومی کی طلاب میں انہیں گھر کے طلاب میں ڈالنی شروع کر دی ان کی چیخیں نکل گئیں ان کا بیٹا عبد الرحمان پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا برباد کر دیا اس نے میرے باپ کا سارا علم تو وہ اسی طلاب میں اتر گئے اور پکڑ کے کتابیں باہر نکالنا شروع کر دی جو کہ بلکل خوشک تھی ہاتھ سے لکھی کتابیں تھی ان کی تحریر مٹ جانی چاہیے تھی سیائی بیہ جانی چاہیے تھی رومی جو ہیں وہ تو شذر رہ گئے اس نے کہا یہ کیا ہے نے کہا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا وہاں سے رومی کی قایہ جو ہے وہ پلٹ گئی کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہے اب یہاں فرق بھی آ گیا عالم کا اور ایک درویش کا عالم کتابوں کا موتاج ہوتا ہے اور اس کا سارا علم کتابوں کا مرہون منت ہوتا ہے وہی اس کا کل سرمایہ ہوتا ہے اسی میں اس کی چیزیں پھنا ہوتی ہیں درویش کو اللہ مشاہدے سے گزارتا ہے اس کا علم مشاہدوں پر بیس کرتا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ تو مجھے مشاہدہ کروا کہ تو کیسے زندہ کرے گا اور ہڈیوں کو کیسے وہ سیدھا ہڈیوں کو جوڑے گا وہاں کوئی کتاب نہیں تھی اللہ نے کہا اچھا یہ چار پرندے لے انہیں اپنے ساتھ ہلا لے مانوس کر لے تاکہ تجھے یہ نہ ہو کہ کوئی اور پرندے اللہ نے بھیج دیے اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کیمہ کر اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ اور پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے تو اس مشاہدے سے ابراہیم خلیل اللہ گزرے تو مشاہدہ آپ کی کائنات کو بدل ڈالتا ہے تو جب یہ کتابوں کا تجربہ مولانا روم کو ہوا تو اس دن ان کی کائنات تبدیل ہو گئی وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ علم میں یہ مجھ سے آگے ہے بطور ایک عالم کے انہوں نے فتح کر لیا اس دن مولا روم کو اور پھر وہاں سے وہ ڈیلیوری شروع ہوئی کہ جس نے مولا روم کو ناچنے پر مجبور کر دیا اور وہ ناچ آج بھی ہو رہا ہے وہاں سات بجے شام کو جمعیرات کو ہر جمعیرات کو ہوتا ہے حالانکہ وہ ناچ بھی کیا تھا جب اللہ مل جائے محبوب مل جائے تو جوبیلیشن ہوتی ہے جھوم جاتا ہے جس کو مل جائے وہ جھوم جاتا ہے تو یہ اس کی نشاندہ ہی ہو رہی تھی کہ اللہ انہیں مل گیا وہ جھوم رہے تھے جیسے درست جھومتے ہیں جیسے آپ تواف کرتے ہیں وہ مستی میں تھے جھوم گئے اور یہی شمس نے ان کو سکھایا کہ اگر تمہارا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے گا نہ تمہیں بھوک ستائے گی نہ پیاس ستائے گی نہ زمانہ ستائے گا نہ بیماری ستائے گی تم صرف بانٹنے والوں میں ہو جاؤ گے علم بانٹو گے محبتیں بانٹو گے اس سے پہلے مولانا روم نے کبھی شاعر ہی نہیں کی تھی صرف عالم دین تھے پھر دنیا کا کتنا بڑا شاعر ہوا وہ مولانا روم کتنے بڑے شاعر ہوئے کتابیں ان کی بے شمار ہیں مگر مسنوی کتنی مشہور ہوئی اور جو علم مسنوی نے دیا زمانے کو کوئی ایسا شعبہ ہائے زندگی نہیں ہے جس کی ٹیچنگ مسنوی نے آپ کو نہ دی ہو تمام آپ جو ٹیچنگ لینا چاہیں جس انداز کی لینا چاہیں جس ادوار کی لینا چاہیں مسنوی مولا روم آپ کو وہ ٹیچنگ پروائیڈ کرے گی یہ شمس کا اجازت تھا یہ ان کی ڈلیوری تھی کہ ایک ایسا شخص جو صرف کتابوں میں گھرا ہوا تھا اسے اللہ سے متعلق کر دیا اسے مخلوق سے متعلق کر دیا یہ وہ علم تھا جس کو رفتہ رفتہ وہ پھیلاتے گئے اور ایلن شفق نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں ان پوائنٹ کو ریز کیا ہے کہ اس کی جتنی داد دی جائے اتنی کم ہے اور اس وقت آج کل سب سے زیادہ کتاب جو بھک رہی ہے وہ ایلن شفق کی فارٹی رول آف لیو ہے لیو کا تقاضی یہ ہے کہ بانٹا جائے دیا جائے اس میں لینے کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا کیونکہ لیو کا تعلق دل سے ہوتا ہے جب آپ دل سے فیصلے کرتے ہیں تو دینے کے فیصلے کرتے ہیں جب علم سے اور عقل سے فیصلے کرتے ہیں تو لینے کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ بنیاد فراہم کر دی اور پھر آپ دیکھیں شمس وہیں پر فوت ہوئے انہوں نے نہ صرف اپنا علم اپنا ادراک اپنی روحانیت اپنی قلبی واردات عطا کی اپنی جان بھی نچھاور کر دی یہ بتا دیا کہ پروانے کا بحرل یہی کام ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مہور کے گرد چکر لگا لے تو اس کے بعد وہ جان بھی اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے جیسے یہ سائمن مشلی ہوتی ہے نا یہ انڈے دیتی ہے نا جب انڈے دے کے ایک خاص جگہ پہ پانی میں چلی جاتی ہے اور جاتے ہی فوت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی ڈلیوری کمپلیٹ کر دیتی ہے تو شمس نے جب ڈلیوری کمپلیٹ کی وہیں جان دے دی جہاں آج بھی وہ ان کی قبر موجود ہے آپ دیکھیں حالات کتنے بدلے کہ علامہ اقبال جیسے عظیم انسان کو رومی کو مرشد کہنا پڑا ساڑھے ساتھ سو ساتھ سو سال بعد وہ ان کو مرشد مان رہے ہیں جبکہ زمانے کا کتنا بڑا فاصلہ بیچ میں حائل ہے کیونکہ ان کی تعلیمات نے ان کو مجبور کیا اب ان تینوں میں کیا چیز مشترک سی علامہ میں شمس تبریز میں جلال الدین رومی میں محبت اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا درد اس کو کچھ دینے کی عارضو اور تقدو اور جد و جہد اور جستجو اور کسی سے کوئی محبت نہ لینے کی عارضو موسیقی موسیقی موسیقی